شم سے شم جلے سرزلہ داری رہے ہم رہے آیا رہے یہ آزادہ ہی رہے مامون نے کسی بھی طرح سے نام سن رکھا ہوگا آپ نے حارون و رشید مامون و رشید دونوں باپ بیٹا ہیں حارون و رشید ساتھویں امام کے قاتل ہے اور مامون و رشید آج میں مانگا پاتل ہے تو مامون و رشید نے کیا کیا کہ امام کو بلا لیا خوراسان خوراسان صوبے کا نام ہے جہاں پہ ایک شہر ہے مشہد مقدس تو اس نے وہاں خوراسان بلا لیا میں ساری تاریخ نہیں پڑھ سکتا وقت نہیں ہے بلایا کیسے بلایا امام کو بلا لیا اور بابندیاں لگائے اور سارے جاسوس بچھا دیئے کہیں دیکھتے رہو یہ کیا کرتے ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں سارے کے سارے اس کے درباری تھے جاسوس سے کرتے رہو مجھے انہیں دیکھنا ہے اب وہ جتنے بھی جاسوس سے کر رہے تھے آہستہ آہستہ سب شیعہ ہو گئے ماشا اللہ 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 بندیلو علی جی بلایت نظر ہندی بری جگہ تو بچنا دو نہیں آتا چونکہ دو جہاں چھوٹی مارا تکبیل اللہ مارا تکبیل اللہ اکبر مارا رسالہ ملی 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 اور کہو کہ سب سے بڑے بڑے اپنے شاگردوں کو اور اپنے علماء کو ساتھ لے کے آئیں تیاری کر کے آئیں کتابیں لے کے آئیں یہ تاریخیں اس پر سب پہنچ جائیں کئی مہینے بعد کی تاریخ دی کر تیاری سب کو کہو کہ تیاری کر کے آئیں اب وہ دن آگیا جہاں تمام عدیانِ عالم کے بڑے بڑے علماء آگئے راسل جالود جو چیف رہبائی تھا یہودیوں کا سب سے بڑا آہل وہ آگیا عسخوف آزم جو آگ پیشپ تھا جو سب سے بڑا حیسائیوں کا پادری سنیں گے نا ہندوں کے ہربے ستارہ پرستوں کے آتش پرستوں کے کتنے لوگ تھے سب کے سب علماء آگئے اپنے اپنے چیلوں کے ساتھ اپنے اپنے شاہرتوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ معمون نے سب اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ کھڑے ہیں محل تھا اس کا اس نے دیکھا کہ آپ لوگ کے سب کی تیاری ہے تیاری کر کے آئے ہیں تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگے بھئی ہمیں عربی نہیں آتی سب کو نوجہ جب انہوں نے کہانا ہمیں سب کو عربی نہیں آتی کوئی ہن سے آیا کوئی ہران سے آیا کوئی کہاں سے کوئی روم سے آیا کہ ہمیں سب کو عربی نہیں آتی امام انہوں نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہے جب ہمارے ولی اہد کہیں گے на یہ شیئوں کے امام کہیں گے بھئی انٹرپریٹر تو بلاؤ مترجن تو بلاؤ کون سی زبان یہ بول رہا میں تو اور دانے دوں گا تمہارے امام ہر زبان جانتے تو ان کو زبان عربی نہیں آتی بہت اچھا ابھی ٹھیک ہے تیاری ہے کہاں ایک آدمی خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی احد کو بلا لاؤ خادم بھی شیعہ ہو چکا تھا لیکن تقیئے میں تھا ہاپ تا کام تا گھبرائے ہوا امام رضی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا جیسے امام کی حجرے میں گیا کہا مولا آپ کو محمود نے بلایا مولا نے کہا بلایا مجھے ہے گھبرا ہوا تو ہے مولا معاملہ یہ ہے کہ اس نے تمام عدیان عالم کے سب سے قابل علماء کو جمع کر لیا مناظرے کے لئے وہ آپ سے مناظرہ کریں گے امام نے کہا کیا ہوا کیا تجھے اپنے امام کے علم پر شک ہے ماشاءاللہ دو بھگا کے مجھے پڑھنا توقع مجھے نزاکت کا پورا احساس ہے پیش کروں گا تو اس نے ایک مرتبہ کہا مولا آپ کو امام مولا آپ کو بلایا ہے حارون نے مامون نے تو آپ چلئے امام نے کہا بھئی کیا تجھے اپنے امام کے علم پر شک ہے کہ نہیں مولا آپ کے علم پر شک نہیں ہے لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا یہ گھما پھر آ کے بعد ایسی کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے مولا نے کہا سن جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے آنا ہوگا ایک مرتبہ امام نے کہا کہ چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا کہا مولا بس آپ نے کہہ دیئے مجھے سکون ہو گیا ادھر مامون سب کو ہدایات کر رہا تھا خبردار دروار میرا محل ہے بڑے بڑے دروازے تھے خبردار کوئی دروازہ نہ کھولے ہمارے ولی عہد کے لیے وہ خود دروازے دھکیلتے ہوئے آئے کوئی پردہ نہ ہٹائے وہ خود پردے کھولے کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو جب وہ آئیں مجھ سے اجازت مانگے کہاں بیٹھیں اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا پتہ نہیں لو پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے سمجھ میں آرہ نا کتنا بخصوں سے ایک مطبع امام نے وہاں سے شروع کیا اپنے سفر کو اپنے ہجرے سے چلے محل کے لیے توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا جو میرا دل کہتا ہے امام کیسے چلے ہوں گے اگر سننا چاہیں گے میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کی قبعوری ہوگی امامت کی عبالی ہوگی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا تولہ کی تسبیلی ہوگی تبرہ کا دنگا لیا ہوگا ربائی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے جانے گا ایک مطبع امام چلے جیسے ہی نالین پہنے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی آسمان سر پہ سایا کرنے لگا جہاں سے لبیت کی صدایں آنے لگی امام چلے جب چلنے لگے تو ہوایں چلنے لگے ایسی ہوا چلی کہ خود با خود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے جیسے امام آئے دربار میں سارے درباری امام کو دیکھتے کھڑے ہوگا وہ معمون جو سب سے کہہ رہا تھا خبردار کوئی کھڑا نہ ہو اپنے تخت پہ کھڑا ہوا کفرزند رسول یہ آپی کا حق ہے میرے تو بڑے رہے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاک ہوئے من کنتو مولا حسنین کا بابا ہم سب کا مولا نعرہ حیدری اے خشنودی امام رضا علیہ السلام بلندر سلاوات اللہ حسنین کا بابا توجہ ہے ایزانے کی نام تو یہ ایزانے کی نام ہے ایزانے کی نام ہے آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ایک مطبع معمون خود اپنے تخت پہ کھڑا ہوا کفرزند رسول تشریف لائیے امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بوا کی میرے لئے ممبر لگوا دے ہم وارث ممبر ہیں ممبر لگا امام نے کہا تھیرے فاصلے سے رکھ یہ شائعبہ نہ ہو کہ میرا ممبر تیرے تخت سے جڑا ہے سانی لوگ ہے یا نہیں ہے ممبر لگوایا گیا امام علیہ السلام کے لئے اب اس نے فورا مقدمہ بنایا کفرزند رسول یہ کچھ علماء آگئے تھے کہہ رہے تھے سوالات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے سوچا آپ ہی کو گنا لوں میں کہا سوالوں کے جواب دے پاؤں گا اسے کیسے سادشی لوگ تھے اب یہ نہیں کہا کہ میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لئے بلایا کہ یہ کچھ لوگ آگئے تھے میں نے سوچا آپ کو بلا لوں سوالوں کے جواب دی تھی مولا مسکرائے ایک مطبع مجمع کو دیکھا بس امامت کی نگاہیں تھی ایک حیبت و جلال تھا یہاں تک روایات میں کہ مؤمن کی فراسط سے درو اس میں تقوی ہوگا اس کا ایک روب ہوگا نگاہیں امامت کی تھی ایک مطبع رو وہ دب دبے سے امام نے اپنے جلال سے پوری حیبت کے ساتھ مجمع کو دیکھا کہا کہ آپ لوگ پہلے سوال کریں کہ میں پہلے سوال کروں مجمع پہ روب تارے ہوا سب سناٹے میں چلے گئے ایک مرتبہ عیسائی جو سب سے بڑا پادری چاہ اس نے کہا ہم تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں سب سے ایک ایک سوال کر لیتے ماشاءاللہ جیسے ہی امام نے دیکھا چھہرے پہ نوب امام نے کہا اگر آپ نے دعوت دی ہے کہ میں سوال کر لوں تو میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے بتائیے آپ حضرت عیسائی کو کیا مانتے ہیں اس نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ تھے اللہ کے بیٹے تھے تو عیسائیوں کا عقیدہ یہی اس نے کہا ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے تو امام رضا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا لیکن میں انہیں عبداللہ مانتا قرآن نے کہا تھا انہیں عبداللہ ہیں آجانہل کتابہ جحالن نبیہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے نبی بنایا ہے کتاب دے کے بھیجا بندہ نباس ہے پہنچ رہی یہ نہیں بہت ہے تو عیسائی نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے امام نے کہا نہیں میں انہیں عبداللہ مانتا ہوں اللہ کا بندہ رسول مانتا ہوں بیٹا نہیں مانتا اس کا نہیں ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے عیسائیوں کے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں امام نے کہا دیکھو میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں بہت اللہ کے پہنچے ہوئے نبی تھے بیس نماز روزے کے چور چھے جیسے آپ گھبر آیا تھا سارا دردار گھر آ گیا کہ امام نے چا کہہ دی یہ مناظرے کی اصول ہے کہ اگلے کو مجبور کہو حق کہنے پہ اس نے فلک کے امام پہ حملہ جگہ کس نے آپ کو کہا مسلمانوں کے عالم ہیں وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے رات میں بسٹر نہیں بچھایا اور دن میں دسترخان نہیں لگایا بسٹر نہیں بچھایا یعنی وہ آرام نہیں کرتے تھے تحجد پرتے تھے دن میں دسترخان نہیں لگایا یعنی ساری زندگی کھانا نہیں کھایا روزے سے رہتے تھے نہیں پہنچا سکا کہ وہ عیسیٰ جس نے پوری زندگی تحجد پڑی پوری زندگی روزے رکھے آتنا سے نماز روزے کا چور بنا دیا امام نے کہا اچھا تو تُو مانتا ہے امام نے کہا اچھا تو تُو مانتا ہے کہ جناب عیسیٰ نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں عبادت کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے امام نے کہا چاہیے یہ بتا نماز روزہ کیا ہے اباء امام نے کہا سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں امام نے ایک منطبہ فرمایا کہاں بھی جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں کچھ حیارے کے لئے خاموش رہا ہے امام نے کہاں تیرا سوال کچھ در سوچ درہا کہا کہ آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہا ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے تو ہیلا دی کہ وہ بیٹے نہیں ہیں کسی اور سے بات کر لیجی امام نے فوراں یہودی علماء کا رخ کیا کہا یہودی ہو تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو باد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے تو وہ یہودی جو راسل جعلوت اس نے کہا کیونکہ باد والے انبیاء نے ایسے موجزات دکھائے نہیں جیسے جناب موسیٰ نے موجزات دکھائے تھے امام نے فوراں کہا اچھا بتا جناب موسیٰ کے دو موجزات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ ید ویضا تھا ہاتھ سے نور نکلتا تھا اور اسہ اشدہ میں تبدیل ہو جاتا تھا بتا تم کون سے موجزات کو مانتے ہو اس نے کہا ہم بھی انہی دو موجزات کو مانتے ہیں تو ارائب میں یہی دو موجزات آئے جناب موسیٰ کے دو ہی موجزات تھے ایک ان کا ہاتھ جس سے نور نکلتا تھا دوسرا اسہ جنابِ عیسیٰ بیمار کو ہاتھ لے نابینا کو ہاتھ لگاتے بینا ہی آجا چیز مردے کو ٹھوکر مارتے زندہ ہو جاتا تھا ختمی مطبط نے جان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے سنگریزہ ہاتھ پہ رکھتے تھے وہ دس بھی کرتا تھا تو کہنے لگا نہیں لیکن یہ موجزات تو ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائیں ہم نے خود نہیں دیکھے امام نے کہا چھا یہ بتا جنابِ موسیٰ کے موجزات تو انہیں خود دیکھے ہیں چلتے رہیے کہ آپ کو خاموش نہیں میں جانتا ہوں داخل ہو چکی ہے سارا منمہ توجہ سے سننے کا سارا منمہ کی توجہ رہے گی میرے ساتھ یہ بتا جنابِ موسیٰ کے موجزات تو انہیں خود دیکھیں کہنے کہ خود تو نہیں دیکھیں لیکن مستند کتابوں میں پڑھیں مستند کتابوں میں پڑھیں امام نے کہا اچھا اگر میں بعد والے انبیاء کے موجزات بھی مستند کتابوں سے دکھا دو تو مان لے گا توجہو کہنے لگا مان تو لوں گا لیکن وہ مستند آپ کے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک کتاب ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کسی مستند کتاب سے دکھا دیں کہ قرآن میں آیا میں تو نہیں مانتا قرآن کو ہمارے نزدیک کو مستند کتاب سے دکھائیں تو مان لوں گا امام نے کہا اچھا مجمع کو بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے تو کہنے لگا توریت امام نے کہا چھیک کہ توریت کو سب سے مستند مانتا ہے کہنے لگا ہاں امام نے کہا اچھا اس سے پہلے کہ میں توریت سے تجھے دکھاؤں موجزات مجمع اور بعد والے امبے کے تذکرہ ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے کھول توریت میں تلاوت شروع کرتا ہوں تو وہ دور کھڑا تھا اس نے کتاب کھولی توریت کھول کے سامنے کھڑا ہوں کیا کہ اس فرمائیے امام نے کہا دہا ہی طرف کے شفے پہ پہلی آئیت سے تلاوت شروع کر رہا ہوں عبرانی زبان عربی میں نہیں تھی توریت ہیبرو میں ہے عبرانی زبان میں امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفہ سنا توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفہ کونسا کھولا ماشاءاللہ 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 یہ آپ کو پتا کیسے چلا امام نے صفہ کونسا کھولا امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکو تو حجد خدا کیسا امام نے کہا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے اس نے کہا ایوہ ناس ہے لوگو اے عرب کے لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتنی اچھی میری بھی تلاوت نہیں انہیں زبانی یاد ہے جب رہا رہا ہے میرا مجمع ایک مطبعہ امام نے کہا اچھا اب سن توریت کو مانتا ہے کہ ہاں امام نے کہا کتاب تمہاری اس کتاب کا سورہ ہے حبا کوک کھول اس نے حبا کوک کھولا امام نے کہا آیت نمبر گیارہ سے انیس مجھ سے سن ماشاءاللہ توجہو امام نے کہا سننا شروع کر میں تلاوت کرتا ہوں اب یہاں پہ شیخ صدوق نے کیونکہ اپنے کتاب میں لکھا تو انہوں نے عربی میں مناظرہ لکھا وچھج اللہ رب وکا ماشاءاللہ علا تور سینہ کہ اے موسیٰ آپ کے رب نے تور سینہ پہ وہی نازل کی کہ یہ تور سینہ پہ کس پہ وہی آئی یہودی عالم نے کہا جناب موسیٰ پہ مجھے نہیں معلوم مجھے سنونا جا رہا ہے یا نہیں کہ یہ تور سینہ پہ کس پہ وہی آئی کہ جناب موسیٰ پہ لکھا ہے کہ بعد والے نبی پہ والا جبل سعیر بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وہی آئے گی کہ بتا یہ جبل سعیر پہ کس پہ وہی آئی یہودی عالم تھا سب سے بڑا قابل رسول جعلوت تھا چیف ریبہ تھا کہ میں نہیں جانتا امام نے کہا کتاب تمہاری سورہ تمہارا آیت تمہاری تجھے نہیں مانو امام نے عیسائیوں کا روح کیا کہا اے عیسائیوں بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وہی آئی عیسائیوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ جناب عیسیٰ پہ وہی آئی امام نے کہا اگلی آیات پہ آیت نمبر اکھارہ اور انیس اس میں لکھا ہے وَتَجَ اللَّهُ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان اور آخری نبی پہ اللہ وہی نازل کرے گا جبل فاران پہ کہ بتائیے کس پہ وہی آئی کہا میں نہیں جانتا امام نے مجمع سے کہا بتاؤ جبل فاران کہاں ہے سارے مجمع نے کہا مکہ کے پہاڑی سلسلے کا نام جبل فاران امام نے کہا اوہ یہودیوں مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے جبل فاران اس میں ایک غارہ نام ہے غارہ حرہ وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا جبل فاران کے غارہ حرہ میں مجھ پہ وہی آئی تم کہتے ہیں تذکرہ نہیں کتاب لوگ ہیں یا نہیں اللہ اللہ رسول یا صلی اللہ یا آئی بہی وقت نہیں رہا میں مکمل کرنا چاہ رہا گے تھوڑا سے میرا ساتھ دیں گے تو جناتی امام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تمہاری کتاب ہے تمہارا سورت تمہاری آئیت اور تذکرہ ہمارے نبی کا اجزائی کرامی میں جب ترجمہ کرنا تھا میں نے اس کتاب کا کتاب تو ہوتا ہوتا ہے انگریزی میں وہ چھت چکی ہے کئی مرتبہ تو میں نے اس کتاب کو جب ترجمہ کر رہا تھا رات بارہ بجے کے بعد کا وقت تھا مجھے گبرات سے تاریخ ہوئی کہ بھئی توریت زبور انجیل تحریف شدہ ماشاءاللہ انہیں تبدیل کر دیا گیا اب میرے ذہن میں بات آنے لگی کہ امام رضا نے ساڑھے بارہ سو سال پہلے حوالہ دیا موجودہ طور ہے اچھے تو یہودیوں نے نکال دیا ہوگا میں فوراں آن لائن ہوا میں نے جا کے سر شروع کی gospel.com پہ میں نے تلاش کیا امام کی عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا عربی میں فوراں لکھتے ہی انگریزی کھل گئی وہاں پہ آج بھی یہ عبارت موجود تھی میں کتنے ہی یہودیوں کو چیلنج کر چکا ہوں دکھا چکا ہوں آج تو کوئی پلٹ کے جواب دینے واپس نہیں آیا نعرہ نہیں آئے گا ایک توجہ ایزانہ گرامی میں سوٹ رہا تھا کہ یہ تہر یہ توریت جو تبدیل کر دی گئی بدل دی گئی اس میں سے آج تک حوالہ کیسے نہیں نکال سکے تو میرے دل میں جواب آیا کہ ہم اس امام کے ماننے والے جن کی نگاہیں بارہ سو سال کا سفر کر کے دیکھیں کہ جب توریت بدل دی جائے گی میں حوالہ وہ دوں جو باقی رہے گیا اب سمجھ میں آیا علم امامت کیا ہے امام رضا نے وہ حوالہ دیا یہ جو آج تک باقی ہے کوئی اپنے کتاب سے نکال نہیں سکا میں مکمل کر دوں بس پانچی پہ روک رہا ہوں دو جملے مسار کے پیش کروں گا نہ بوچھے لیکن سن لیجئے میں مناظرہ مکمل نہیں کر سکتا بہت سے امام کے وہاں پر جملات ہیں لیکن اکمت طب امام نے کہا کہا اس آیت میں ہے کہاں ہے امام نے کہا سن ذرا دوسرے سورے میں لکھا جیسے جناب موسیٰ آخری نبی کو ویسے ہی نسبت ہوگی امت دی ویسے ہی ستائیں گی جیسے جناب موسیٰ کو ستایا آخری نبی کا ویسے ہی حارون جیسے جناب موسیٰ کا بھائی حارون تھا ان کا بھائی ہوگا اور کہا جس طرح موسیٰ کے بھائی حارون کے دو بیٹے شبرو شبیر یہ شبیر تھے اسی طرح آخری نبی کے دو نواسے ہوں گے کہا جس طرح جناب موسیٰ کے بارہ وسیع آخری نبی کے بھی بارہ وسیع ہوں گے امام نے کہا تو جو موجزہ کہے گا میں لکھاؤں گا اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے میں جو موجزہ کہوں گا آپ لکھائیں گے لیکن کیسے امام نے کہا وہ جو لکھا ہے نا کہ آخری نبی کے بارہ عوصیہ ہوں گے ان بارہ میں سے آجوہ میں ہوں امام نے حوالہ دیا فوراں معمون تخت سے اترا اور گب بہت ہو گیا میں یہ سوالات نہیں سن سکتا جا رہا امام نے سارے شیعوں کو دیکھا کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں معمون کا دیکھنے والا ہوگا یہ پرداشت نہیں کر پائے گا جو اب تک امام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سب ماننے لگے اب پتا چلا یہ ایران شیعہ کیسے ہوا امام میں غزہ کا صدقہ تھا یہ امام غزہ کا صدقہ ہے کہ آج تک تشیع و تلقی کر رہا ہے ایزانے کے رامے امام نے کس انداز سے اہلِ بحث کے حق کو ظاہر کیا تمام کتابوں سے ثابت کیا کہ آخری نبی حق ہیں اور ان کے بارہ عوصیہ حق ہیں معمون نے وہی سے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا میں جتنا انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی ان کا ماننے والا مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو زہر دے دیا جائے اٹھے ہیں